اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس کے فلیور پیسٹ آج میں آپ کے ساتھ لیم شینک نہاری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تانگ کا وہ حصہ جو کہ اینکل سے نی تکہ ہوتا ہے وہ شینک کہلاتا ہے and this نہاری is made by my husband جو کہ بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ نہاری بنانے کے لیے 3 پیسز لیم شینک کے ساتھ ہڈی والا گوشت لیا ہے جو کہ ملا کر 1.5 کےجی ہے 2 میڈیم سائز کے اونینز ہیں 1 ٹیبی سپون گارلک پیسٹ 1 ٹیبی سپون جنجر پیسٹ ہے 100 گرام آئل ہے 50 گرام ویڈ فلاور لیا ہے 3 ٹیبی سپون ہوم میڈ نہاری مسالہ گارنش کے لیے گرین چیلیز, کورینڈر, جنجر and لیمن لیا ہے ہوم میڈ نہاری مسالے کی ریسیپی میں اپنی ایزی اینڈ سمپل نہاری کی ویڈیو میں دے چکی ہوں اپنے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک ڈال دوں گی آپ اسے وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں نہاری بنانے کے لیے سب سے پہلے پریشیر ککر میں آئل ڈال دیں آئل جب تھوڑا گرم ہو جائے تو اس میں فائنلی سلائس کیے ہوئے اونینز ڈال دیں اور انہیں لائٹ گولڈن براؤن کر لیں اس کے بعد اس میں شینکس ڈال دیں اور انہیں بھی چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں اب اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں اور چار سے پانچ منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس میں ہوم میٹ نہاری مسالہ شامل کر دیں اس مسالے کے ساتھ بھی گوڈھ کو چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گوڈھ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں پانچ سے چھے گلاس پانی ڈال دیں اور پریشیر ککر کو بند کر دیں اور پسل بجنے کے بعد ٹونٹی منٹ تک پکائیں اگر آپ پین میں بنائیں گے تو اس کے لیے نہاری کو میڈیم فلیم پر ایک گھنٹہ تک پکانا ہوگا لیکن پریشیر ککر میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور گوشت جلدی گل جائے گا ہم نے نہاری کی گارنیشنگ کے لیے ادرک، ہری مرچیں، دھنیا اور لیمن کاٹ کر تیار کر لیا ہے جو کہ نہاری کی سرونگ میں یوز کریں گے پریشیر ککر کو کھولنے کے بعد گوشت کو چیک کر لیا گیا تھا اور گوشت اچھی طرح سے گل گیا ہے اب اس میں فلور شامل کر دیں جو کہ ٹو ہنڈرڈ گرام پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور نہاری کو تیز تیز ہلاتے جائیں اور میک شور کر لیں کہ اس میں لمس نہ بنیں اور اب اسے دس منٹ تک پکائیں نہاری کو دس منٹ تک ہم نے پکایا ہے اور اب ہماری مزیدار نہاری تیار ہے اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ پھر شینک نہاری کی یہ سمپل ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کی نہاری کیسی بنی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ٹھیکس فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ ٹھیک بھیک 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 ڈیو 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 موسیقی